ایک پڑی خبر لالو پرساد یادف کے بڑے بیٹھے اور بیہار سرکار میں کیابنٹ منتری تیج پرتاپ یادف نے ایک بار پھر اس ساجنینک طور پر پترکار پر وہ برسے پتنا میں ایک کارکرم کے دوران ایک میڈیا کرمی نے موبائل سے تیج پرتاپ یادف کی تصویریں لے لی اس سے وہ ناراض ہو گئے پترکار کو تصویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا تصویر ڈیلیٹ نہ کرنے پر مانہانی کا کیس درج کرنے کی بھی دھم کی دی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں وہ تصویریں جب سارویجنک طور پر ہی وہ پترکار پر برس پڑے اسے لیہا ہم آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی ڈیلیٹ کرنے کی ڈیلیٹ کرنے کی اسے لیہا ہم آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لالو پرساد یادف پتا ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے وہ بھی انہیں کچھ سمجھا رہے تھے لیکن باوجود اس کے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے میڈیا پر زبردست طریقے سے بھڑکتے ہوئے تیج پتا پیادف پرشانت جہاں ہمارے سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پرشانت کیا اصلی وجہ تھی ناراضگی کے دیکھیں پنکر جیس میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ آج آر جیڈی کا بیسوہ ساپنا دیوست ہمارو منائے جا رہا تھا وہاں لالو پرساد یادف تھے ان کے برے بیٹے تیج پتا پر جو چھوٹے بیٹے ہیں تیجسوی سارے لوگ موجود تھے اور جب تیجسوی چلے گئے ہیں پروگرام سے اپنا بھاشن ختم کرنے کے بعد اس کے بعد ایک جو پترکار ہیں انہوں نے اپنے موبائل کیمرے سے تیج پتاپ کا وہ تصویر لینے کی کوشش کی جس میں تیج پتاپ ایک فوٹیگرافر کے کیمرے سے اپنی تصویر کو دیکھ رہے تھے اسی مدی پر تیج پتاپ بھڑک گئے انہوں نے پہلے تو جو پترکار ہیں ان کو کہا کہ اپنے موبائل سے وہ پورا 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 پوٹو ڈیلیٹ کریں انہوں نے تھا ان کے اوپر معاملہ درد کرائیں گے وہ مانہانی کا مکرمہ درد کرائیں گے اس معاملے کی جانکاری جب لالو پر ساتھ یادت کو ہوئی جب وہ منچفر تھے تو انہوں نے اس پترکار کو بلایا رہا انہوں نے بھی پوری بات کی جانکاری لی اور لیکن جو تیج پتاپ کا گفتا تھا وہ بلکل کم نہیں ہوا انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ آپ میڈیا سے ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پوٹو آپ نے لی ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گی تو کل بلا کے ستھی یہ تھی کہ تیج پتاپ کا جو یہ گفتا تھا اس پترکار پر تھا اور یہ صاف طور پر لگ رہا تھا کہ تیج پتاپ میڈیا سے جی پریشان طور یہ صاف تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہے ایک بار پھر سے ہم درشکوں کو دکھا دیتے ہیں کہ آخر کس طرح سے کیابنٹ پنتری تیج پتاپ یادب نے ایک بار پھر ساروجنک طور پر پترکار پر وہ پرسے شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ پتنا میں لالو کی سوا میں جم کر ہنگامہ ہوا آپ کو بتا دیں ایک سوا کے دوران لالو کے بڑے بیٹے تیج پتاپ یادب ایک پترکار پر بھڑک گئے بات صرف اتنی تھی کہ پترکار نے تیج پتاپ کا فوٹو کلک کر لیا تھا جس کے بعد تیج پتاپ نے بھری سوا میں پترکار پر کیس کرنے کی دھمکی دے ڈالی جس سے ناراض پترکاروں نے ویرود کیا اور سوا میں ہنگامہ ہو گیا آپ کو ساوڈ آ کر رہے ہیں آپ پریس کر رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو اچھت کر رہے ہیں میں تو کیس کر دیں گے آپ کو اپر تک دیں گے آپ کو اپر تک دیں گے آپ کو اپر تک دیں گے آپ کو ساوڈ آ کر رہے ہیں آپ پریس کر رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو اچھت کر رہے ہیں تو آپ نے سنا کس طرح سے بھڑھ کے میڈیا کے اوپر ایک میڈیا کرمی نے فوٹو کلک کر لیا تھا تیج پتاب یادف کا اور پھر کس قدر بھڑھ کے وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں تیج پتاب یادف کو اور اس کے بعد کیا ہوا اب وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سن رہے ہیں لالو پرساد یادف پہلے تو شاند بیٹھے رہے تھے اپنے بیٹے تیج پتاب یادف کو بھی سمجھا رہے تھے تصویروں میں ہم نے آپ کو وہ بھی دکھا ہے لیکن اس کے بعد ان کو بھی انٹیوین کرنا پڑا ان کو بھی بیچ میں آکے مہا پتکاروں کو سمجھانا پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنگامہ بعد میں ہوا جب تیج پتاب یادف ایک میڈیا کرمی پر بھڑھ کے ہمارے ساتھ پرشاند جھا ہمارے سیوگی اس وقت جڑ رہے ہیں پرشاند کیا تھا ایسا معاملہ ایک فوٹو ہی کلک کیا تھا اتنا کیوں بھڑھ گئے تیج پتاب یادف دیکھیں پنگر یہ معاملہ یہ تھا کہ تیج پتاب اپنے جو آر جیٹی کا ایک فوٹیگرافر تھا اس کے کیمرے میں جو خود کی تصویر لی گئی تھی اس کو دیکھ رہے تھے اور جو ٹی وی پترکار ہیں ان کو یہ لگا کہ ایک اچھا فوٹیگراف سے یہ بننا ہے تو انہوں نے اپنے موبائل سے اس کو کلک کر دیا اس کو کلک کرتے ہی جس طرح سے پتاب بھڑک گئے انہوں نے میڈیا کرمی پر کیس کرنے کی دھنکی دی ان کے اوپر مان آنے کا مقدمہ کرنے کی بات چاہیی اور اس معاملے کو لے کر کے جو بار بار مائک سے منٹ سے کہا گیا کہ پترکار اس کو ڈیلیٹ کرے نہیں تو معاملہ بہر کیا جائے گا وہاں جو بیٹھے ہوئے پترکار تھے جو کفریز کے لیے گئے تھے وہ تمام لوگ وہاں ناراض ہو گئے چلیئے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا پرشاہ